دیکھیں موڈی صاحب وہاں پہ گئے تھے تو کس طریقے سے ان کو لیا گیا اور جو امپورٹنس ملی یقیناً آہ بہت آنر کی بات ہوتی ہے آہ کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کیا سپر پاور ہے آج بھی امریکہ ابھی تک کسی نے ٹیک اور اس کو نہیں کیا آہ آفیشلی کسی نے ابھی تک ٹھیک ہے آہ رشیہ نے بھی کوشش کی اب یکرین وار کی وجہ سے بہت پیچر رہ گیا آہ چائنا جو ہے اپنی اکانومی کی وجہ سے اب کافی نیچے آ گیا تو نہیں لگتا کہ اس وقت ان کو ٹیک اور آہ کیا جا سکے گا آہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ابھی آہ خالستان کے حوالے سے آہ مختلف مطلب باتیں چل رہی ہیں کبھی کبھی آتی ہیں کچھ تین مہینے چے مہینے سال بعد کبھی دو سال بعد کچھ نہ کچھ ایسا آ جاتا ہے ابھی آہ کافی ایک سخت قسم کا سٹانس لیا ہے ہندوستان نے اور میرے خیال بنتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی ایمبیسیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یوکے میں جو کچھ ہوا یا کینیڈا میں کچھ ہوا جو کچھ ہوا آہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مس یوز آف آہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ آہ آپ لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جس طرح فلیگ اوہ ہم نے لاسٹ یر دیکھا تاکہ وہ کیا گیا یا ابھی جس طریقے سے سارا کچھ ہوا تو کتنا پریشر ڈال سکتا ہے یوکے کے اوپر ہندوستان اور کینیڈا کے اوپر بہرحال اس اس وقت ان کی اکانومیز یا ان کا جو پاور ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جو پہلے ان کنٹریز کا ہوا کرتا تھا اس کے مقابلے میں انڈیا زیادہ سٹرونگ ہے زیادہ بڑی اکانومی رکھتا ہے آہ زیادہ بڑی پاپولیشن ہے زیادہ ایڈکیٹڈ لوگ ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جس کے انڈیکیٹرز بہت ہائے ہیں اور ان سے بہت آگئیں دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے چھ سال چھ مینے یا ایک سال پہلے پاکستان میں ایک فرانس کے سفیر کو ہٹانے کے لیے ان کے جو اچھائیوک تھے ان کو ہٹانے کے لیے کوئی مومنٹ چلی ٹھیک ہے تو وہ مومنٹ کو ویسٹ نے کہا کہ یہ تو ٹرریریسٹ مومنٹ ہے کیونکہ ہمارے سفیر کو آپ ہٹانا چاہتے ہو کیا وہ پاکستان کے لوگوں کا فیڈم آف سپیچ ان ایکسپریشن نہیں تھا ٹھیک مطلب آپ کے اگیسٹ میں ہو تو وہ ٹرریریزم ہو جائے گا بلکل صحیح ٹھیک ہے نا وہی وہی سیم ڈیمانڈ تھی نا کیا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو بھیج ہو جائے ہیں ایکسپل فروم پاکستان بلکل آپ کی صحیح کیونکہ انہوں نے ہماری پستک کی جو ہے ایکسپل فرم پاکستان کھا ہے وہ خالستان کے جو ابھی یہ کچھ جو پردشنکاری گنڈے تھے انہوں نے جو ہے انڈیا ایمبیسی کے سٹاف کا نام including the ambassador and the councillor نام رہ رہا کر کے بولا کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے یہ فیڈم آف سپیچ ان ایکسپریشن اور پاکستان میں جو فیڈم آف سپیچ ان ایکسپریشن کیا انتر ہے اس میں تو آپ نے پاکستان کو دھمکی دے دی کہ ہم تو وہاں جی ایس پی سٹیٹس لے لیں گے آپ نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا کہ پاکستان ایک ٹیرر کنٹری ہے یوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا جو کی زیرو مطلب اس کے اپوزیشن میں ووٹنگ ہوا یا ایک ووٹنگ اپوزیشن میں ہوا باقی وہ resounding اس کو اپریسیشن ملی تو پاکستان کرے اگر اپنی اپنی فیڈم آف سپیچ کے لیے مجاہرہ کرے تو وہ بھائی ہو گیا ترریزم لیکن جو خالستان کے لوگ انڈیا کے اگنسٹ میں کرے ہیں تو وہ ہو گیا بھائی فیڈم آف سپیچ بھائی دبل چندرٹ کی انتہا ہے دونوں کا سیم فیکٹ ہے اچھا ڈاکس صاحب ایک چھوٹ سی ایم سوری ٹو انٹرپٹیو آپ اپنی بات دلکل وہی سے شروع کرے لیکن ایک پوائنٹ میرے مائنڈ میں آ رہا اور وہ یہ ہے پاکستان میں بھی تقریباً ساری یورپین کنٹریز کی ایمبیسیز ہیں یوکے کی ہے امریکہ کی ہے آپ کے ہندوستان میں بھی یقیناً شاید کچھ پاکستان میں نہ ہو لیکن میرے خیال نیو دیلی میں ایمبیسی سب کے آفیسز ہوں گے میں کہتا ہوں کہ ایک ویسے ہی کوئی ایک سنگل چھوٹا سا پتر لے کے تو پینک کیا دکھا دے وہاں پہ یوکے کینیڈا کسی کی ایمبیسی میں میرا نہیں خیال پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑے خراب ہوں گے لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہائی کمیشن میں وہاں کوئی جا کے اور کچھ گڑبر کر سکے یا یہاں ہندوستان میں لیکن اگر ویسی میں کہتا ہوں انہیں چھوٹا سا پتر کوئی پہنگ دے اور پھر ریپورٹنگ دیکھ لیں ان کے انٹرنیشن میڈیا جو بھی بڑا انفلونشل ہے اور پھر ان کی چھوپکار دیکھ لیں اور پھر ان کی باتیں سن لیں کہ وہ کیا کیا الکوابات سے ہمیں اور آپ کو یاد کریں گے جو ان کے دل اور زبان پہ آئے گا وہاں میں یہ بولیں گے آپ دیکھیں کانیڈا یہ جو خالستانی ہے انہوں نے ایک بھئی ویمان تھا کنشکہ انیس سو اسی نبے کے درشک میں اڑا دیا تھا اس کو بھئی ان کی ہسٹری ہے ٹروریزم انڈین فلائٹ کو کینیڈا سے اڑی پنجاب آنے کے لیے اس کے پورے ساڑھے تین سو پیسنجر کو اڑا چکے جب ان کی ہسٹری ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ خالستانی کوئی نارمل لوگ تو نہیں ہیں یہ تو گنڈے ہیں دہشت گردی جو ہے یہ لوگوں کو ٹارگیٹڈ کلنگ کرنا مارنا ڈرانا ڈمکانا یہی کرتے ہیں یہ اینوسٹ لوگوں کو آپ درائیں گے دھمکائیں گے تو یہ ہی ہے اس کی ڈیفینیشن جو بھی تک مجھے سمجھ آئی ہے یہ یوروپ کے لیے فریڈم آف سپیچ ان ایکسپریشن ہے آپ سوچئے جراد یہ مینٹل جو ان کا ڈرینجمنٹ ہے کہ بھئی ایسے تو کل کو میں کسی کو کہوں کہ جا کے اس کو مار دو اور پھر پولیس مجھ آگیا تو میں کہوں نے میرا فریڈم آف سپیچ ان ایکسپریشن ہے بلکور صحیح فریڈم آف سپیچ فریڈم آف سپیچ ان ایکسپریشن اور ابیٹمنٹ انسائٹمنٹ آف آفنس یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو انسائٹمنٹ ہے کوئی سنکھی آدمی اس میں سے نکلے اور وہ جا کر کہ ہمارے جو اچھا یکت ہیں یا جو سفیر ہیں کون جمیدار ہوگا اس کا یہ تو اکسار ہے this is an انسائٹمنٹ to crime this cannot be freedom آف سپیچ ان ایکسپریشن کیا ہے فریڈم آپ ایسا کیا لے رہے ہو آپ بھائی politely کرو آپ تو کرتے ہیں یہ پروٹسٹ آپ کا رائٹ ہے نا پروٹسٹ کہہ تے ہیں کہ میکہ پاکستانی میرا رائٹ ہے ہزہ اندوستانی آپ کا رائٹ ہے یہ جدھر کے نیشنل ہے ان کا یہ رائٹ ہے لیکن گریبان پکڑنا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ کا گریبان پکڑے میرا گریبان پکڑے یہ ان کا رائٹ نہیں ہے اسے کہ میرے گریبان کو یہ آنڈ ڈالے آپ کے گریبان کو یہ آنڈ exactly peaceful ہونا چاہے لیکن یہ کیا ڈیمنٹ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں گر کرتے بھی ہے تو یہ دم کیا یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی انڈین کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی اس دفعہ مہدی صاحب اور ڈاکٹر جے شنکر صاحب کافی غصے میں ہیں اور مطلب بنتا بھی ہے کہ کوئی بھی اور بھی ہوتا تو شاید ان کا یہی سٹانس ہوتا لیکن کیونکہ یہ زیادہ فیمس ہے اس حوالے سے کیا ابھی جس طریقے سے غالباً ڈیمارچ کیا گیا تھا ان کے یوکے اور کینیڈا کے لوگوں کو ایمبیسی کے نیو ڈیلی میں فارن آفس کی طرف سے تو کیا انہوں نے ابھی کہا ہے کہ کیا ہم کریں گے وہ تو یہ کہتے ہیں ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کے امیشنز کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوئی ہے تیکنیکلی آپ آرٹیکل ٹو کلاؤس فور یو این چارٹر پڑھنے الانگ ویڈ دہ جنرل اسیمبلی ریزولیشن 2625 یو این چارٹر کہتا ہے آرٹیکل ٹو کلاؤس فور مے کہ کوئی بھی سٹے اگر انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹرنیشنل ریلیشن میں نہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں use of force کر رہا ہے political sovereignty کی against یا territorial integrity کی against تو وہ انٹرنیشنل law کا ویلیشن کرتا ہے 2625 میں یہ کہا گیا ہے کہ یدی آپ کوئی سٹےٹ ہیں اور آپ کے کسی territory میں آپ کوئی ایسے صرف رہے لوگ ہیں جو کسی دوسرے country میں جا کر کے اور violence کرتے ہیں use of force کرتے ہیں تو آپ یہ excuse نہیں لے سکتے کہ یہ non-state actors ہیں because آپ کا اپنی country کے ایک ایک انچ پہ رٹ ہونا چاہیے بلکل تو یہ جو کر رہے ہیں انڈیا کی territorial sovereignty کو territorial integrity کو challenge کر رہے ہیں بنجاب توڑ کر کے اور خالیستان بلکل سے تو آپ تو انٹرنیشنل law کا ویلیشن کر رہے ہو سب سے پہلے because this is a threat article 2 clause 4 میں use ہے use of force and threat to use of force this is a direct threat to use of force کہ ہم خالیستان توڑ کر کے بنائیں گے ٹھیک ہے number one آپ international law کا obligation ویلیشن کر رہے ہیں ویلیشن 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 بلکل آپ ان کے protection کے لئے ذمہ دار ہو آپ نے تو ان کی زندگی خطرے میں ڈال دی میں کل تو پاکستان میں آپ جا کر کے میرا ایک ویڈیو دکھا دیجئے کہ یہ تو پاکستان کے بارے میں ایسا کہتا ہے اور پاکستانی میرے دشمن بن جائے تو تو میری تو زندگی خطرے میں بلکل ٹھیک بے شکل آپ تو دو دو international law اگر میں ہوتا تو میں تو ان کو کھینج لیتا icj میں decide کرو یہ freedom of speech and expression کے نام پر یہ جو ناٹک کر رہے ہیں مطلب کہ اگر ہم یہاں پہ جو کینیڈین وہ soft corner ہے جو ان کا cubik کا region ہے اپنے آن لوگوں کو بلائیں یا ان کے لوگوں کو پیسہ دیں کہ ان کے آن جا کر تم ان کو توڑنے کی کوشش کرو تو ساری دنیا کے لیے دوسرے standard ہیں پھر تو ہر جو بھی آدمی کسی دیش کو توڑنے کے لیے movement چلا رہا ہے پھر پاکستان کشمیر کے لیے freedom of speech and expression دوسروں کو دو طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے یہ کینیڈا کی جو ابھی کی present dispensation ہے Justin Trudeau کی it has gone extremely left جیسے کہ لیجے کی violation of international law customs ہر چیز کا وہ کسی چیز کو مارنا ہی نہیں چاہتا even ابھی یہ Justin Trudeau کو even وہ Chinese G20 کے meeting میں Chinese جو پریمیر تھے انہوں نے اڑکا دیا کہ تم سے کوئی بات کرو تم پریس میں ریلیز کر دے تو آپ نے دیکھا وہ یاد ہے مجھے بلکل صحیح اور ان کا مہترہ سے بن گیا تھا you are right بلکل یاد ہے مجھے so this man is incapable of leading ابھی اچھا دیکھیں کووڈ میں جب anti-vaccination جو campaign ہوا تھا جو truck diver آ کر کے بیٹ گئے تھے انہوں نے ایک گھنٹے ایک دن کے ایک دن کے emergency invoke کری اور national emergency emergency کے power لیا ان کے ساروں کے خاتے اندر بلکل تو وہ freedom of speech and expression نہیں ہے یہ ان کا دوگلا پن ہے یہ ہمیشہ سے اب دیکھئے ہمارے آگے جتنے legal money ہوتے وہ سارے یورپ میں پارک ہوتے ہیں بھئی اچھا ایک point آپ سے سمجھنا چاہوں گا ایک بات اور بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے میرا ذاتی خیال بھی ہے اور میں جب سے انڈیا نے بہت فاسٹ ٹریک پکڑا ہے پروگرس کا تو کہتے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کو زیادہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہوا دے دے اور توڑا سا پریشر کر انڈیا کے اوپر اس کا جو اس کو اس جگہ پہ نہ پہنچتے دیا جائے جہاں پہ وہ شاید تین سال میں یا پانچ سال میں کڑا ہوگا انڈیا ٹھیک ہے ایسا آپ کچھ چیزیں ٹول رکھتے ہو لیکن وہ آم ٹویسٹنگ کی تک ہو نا اگر دیمج کروگے انڈیا کو انڈیا کی نیشن انٹیگریٹی اگر آپ کوشش کروگے چونکہ مال لیجے اس مومنٹ سے یہ خالستان کے بچے آج جوش میں پنجاب میں پھر کیا ہوگا ابھی ہم نے دیکھا وہ جو ایک پنجاب کا جو تھا اس کو بلی مشکل سے ہم نے حقوق کیا تو اگر مال لیجے اس کی عوال لے کر کے ان بچوں کے مند میں کچھ ہدا ہوتا کیونکہ ینگ بچے بچے جب جوان ہوتے کچھ بھی کر دیتے ہیں بے شک تو ان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے ان کی تو جوان ہی ہو جائے خراب اور پلس ہمارا لائن آرڈر خراب ہوگا تو آپ کو یہ چھوچنا چاہی کہ آم ٹوستنگ کرو مگر آم ٹوستنگ اسی حق تک کی ایسا نہ ہو کہ پھر انڈیا چائنہ اور رشیہ کا آلائنس بن جائے وہ آپ کے لئے زیادہ دکھت دکھت دے گا تو میرے حساب سے وحید نیچرل آلائنس ہوگا اگر چائنہ صرف کمیونیزم سے اپنا پلہ چھڑا ہے اور رشیہ کے موڈل پر ایک کانسٹیوشنل ڈیموکرسی کہ وہ گرمنٹ بگے وہ لے آئے تو انڈیا چائنہ رشیہ یہ نیچرل آلائنس ہے کیونکہ یہ لوگ ایک منٹ سٹکے ہیں یورپ ہماری چائنہ سے کوئی لڑائی نہیں چائنہ اور ہماری لڑائی صرف اتنی ہے کہ وہ کمیونیزم کی آئیڈی کو کسکتے کرنے کے لئے اور ڈیموکرسی کو کرنے کے لئے وہ انڈیا کو دکھاتے کہ دیکھو ڈیموکرسی کے تھو تم ترقی نہیں کر سکتے ڈیموکرسی کے تر تر اکنومی پاوہ نہیں بن سکتے اس کے لئے کمیونیز سی سی پی کمیونیز پارٹی آف چائنہ اس کا ہونا بہت ضروری ہماری کوئی اور پولٹیکل فیلوسفی ہے ہمیں آنے تو دو ہم نہیں چاہتے کہ ہم چاہتے بودھ بھی ہو اسلام بھی ہو آنے تو دو ہم کو پر تم آنے ہی لیتے پولٹیکل سینیریو میں ہم کو ٹھیک ایک تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ مودی صاحب کا بہت بڑا ایک اور امپورٹنٹ وزٹ آ رہا ہے یو ایس وزٹ کے بعد ایجب وزٹ کے بعد اور وہ جی فرانس کا کیمران نے ان کو انوائٹ کیا ہے وہ وہاں پہ جائیں گے فوٹین آف جولائی کو کیا نظر آ رہا ہے کیونکہ بڑے امپورٹنٹ یو ایس ہو یوکے ہو جرمنی ہو ہو فرانس ہو آسٹریلیا ہو جیپین ہو بیسے تو ہر کنٹری کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے لیکن یہ ایسی ہے کہ یہ ٹیکنالوجیکلی یا پھر جب ہم باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے مضبوط ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے آپ لوگوں نے رافیل خرید ہے فرانس اور اس کے علاوہ ایئر بس وغیرہ اور ایئر لائنس کے لیے جہاز خریدنے کی بات ہو رہی اور سپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی میں نے سنایا کہ شاید کوئی پارٹنرشپ ہونے جاری یا چل رہی ہے تو کیا آپ کو اس وزرٹ پہ چیزیں اور مزید ہو سکتی جب سے بریکزٹ ہوا ہے ایئو کی پوزیشن ویکننگ ہو رہی ہے تو ایئو وانٹس کی انڈیا کا جو انڈیا رہے وہ ایئو کا لارجس ٹریڈ پارٹنر بنے وہ وائی برٹین اس کے گوڈ اور سرویس نہ آئے ٹھیک ہے نا تو وہ یہ بچے جاتے ہوں ایجوکیشن کرنے ہم وہ ایجوکیشن دیں گے ہم بھی بھی ہم پوپلیشن ڈنڈل ہو رہی ہے جو بچے چاہیے جرمنی ویزا دے ہم آپ بچوں کو پڑھائیں گے ہم دوسری چیز ہے جو اگر آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج کو لے ایوروپ بہت زیادہ کنسر ہے اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہے تو ڈیوروپ میں یہ جو ون سولر گریڈ ون ورڈ والا جو فیلوسفی ہے جو پیریس میں بہت زیادہ انویس کی ہے میکرون اور موڈی نے اینڈیا میں ایک ڈیلی میں ایڈ آفیس ہے تو کلائمیٹ چینج کے پارٹنشپ کے لیے بھی ٹیکنیلوجی ٹانسفار پلس بزنس موڈل ہر چیز کے لیے یہ فرنشپ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دوسرا آپ ابھی دیکھیں فرانس کی پیٹ پہ امریکہ نے چھرا گھوپ دیا تھا جب ان کا سب مرین ڈیل آسٹریلیا سے دھو آسٹریلیا تھا تو یوروپ نہیں چاہتا کی امریکہ کو جو سب مرین یا اس ٹائپ کی ڈیل ہوتی